اہم خبر آپ کو دیں گے امران خان فواد چودری اور اسد عمر کے خلاف توہین ایلیکشن کمیشن کیس کی سماعت 28 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے فواد چودری نے امران خان کے ایلیکشن کمیشن میں پیش ہونے کی اقین دہانی کرا دی ہے ممبر ایلیکشن کمیشن نصار درانی نے کیا کچھ کہا ہے اور آج کی کارروائی میں کیا ہوا ہے بات کریں یہ عثمان جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا جی بالکل توہین ایلیکشن کمیشن اور توہین چیف ایلیکشن کمیشن کیس کی آج سماعت ہوئی ممبر نصار درانی کی زیرے سادارت چار اکنی کمیشن نے سماعت کی جس میں فواد چودری پیش ہوئے جبکہ ان کے وکیل فیصل چودری بھی پیش ہوئے حاصل عمر کے وکیل اندر منصور بھی پیش ہوئے جبکہ ایسے چو بنی گالا الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہوئے اور آج جب فیصل چودری نے اپنے دلائل شروع کیا تو کہا لاہور آئی پوٹ نے الیکشن کمیشن کے وارنٹ گرفتاری کو موطل کر دیا ہے اور فواد چودری وارنٹ موطل ہونے کے بعد بھی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں جبکہ فواد چودری نے کہا کہ الیکشن کمیشن تنقید روح سنتا ہے الیکشن کمیشن کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں جس پ اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں نہ آپ کی تعریف کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کی کرتیسزم کی کوئی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات پر پریشر برداشت کر رہے ہیں یہ فواد چودری نے کہا جبکہ نصار دورانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی کی ہمارے جہاں مخالفت نہیں کرتا اور تمام شیاسی جماعتوں کو لیول پلین فیلد دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے صدا کی ایک امران خان کی حاضی سے استثنہ کی درخواست انہوں نے فائل کی اور دوسری انہوں نے یہ بھی موقع سے استیار کیا فواد چودری کی جانت سے کہ امران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ امران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے آج کی کاروائی سے مطالق آپ آگا کرے تو اسمان بہت شکریہ آپ کا